بہت سکریہ رجا فاطمہ آگے بڑھیں گے وزیراعظم کا کمزور اور بے سہارا افراد کے لیے سرکاری محکموں تک رسائی مزید آفتان بنانے کا حکم تمام صوبوں میں سٹیزن پورٹل پر افتاران کے آٹھ ہزار آٹھ سو چونسٹ ڈیش بورڈز کو ذمہ داری تفقیص کر دی گئے اسی پر بات کریں گے ایکسپریس نیوز کے نمائندہ رزوان احمد اتلزائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رزوان کیا تفصیلات ہیں سوالے سے وزیراعظم عمران فان نے کمزور اور بے سہارا افراد کے لیے جو سرکاری محکموں تک جو سروس دلیوری ہے اس تک رسائی کو مزید آفتان بنانے کا حکم دیا اور اس حوالے سے وزیراعظم کی ہدایت پر ملک کا سب سے بڑا جو شکایات کا نظام ہے پاکستان سٹیزن پورٹل اس میں افتران کے آٹھ ہزار آٹھ سرکروں سے ڈیش وارڈ کو یہ ذمہ دی گئی ہے کہ وہ جو بیوہ خواتین ہیں مادور افراد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سپیشل ڈیش وارڈ سٹائم کیے گئے ہیں اور سرکاری افتران کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بزرگوں خواتین اور مادور افراد کے جو شکایات ہیں ان کو اپنے ڈیش وارڈ کے اوپر رزر کریں گے اور وہ مطلقہ محکموں کو جو ہے وہ بجوائی جائیں گی وزیراعظم نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ حکومت کا یہ جو منشور ہے وہ پمزور اور پہنسالہ لوگوں کی ان تک حکومت کی جو تمام سرویس ڈیلیوری ہے اس کی رسائی کو یقینی بنانا ہے اور اس حوالے سے وزیراعظم آفیس کی طرف میں سرکاری ایزاروں کو ایک تمراصلہ بھی بھیجا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ضرورت منشوری ہیں ان کو اپنی شکایات کے لیے مطلقہ محکموں میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ کسی بھی قریبی دفتر میں جو سرکاری اثران کے ڈیش ووڈز ہوں گے وہاں سے وہ شکایات درش کرا سکیں گے جن علاقہ موبائل انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ سرکاری تفاصل کے اندر ان جو بے سہارا خواتین یا جو پوڑے افراد ہوں گے ان کے لیے خصوصی ڈیش ووڈز ٹائم کرنے کے حکم بھی جا گیا ہے بہت سکریہ لیزان احمد غل فیل